میرے پیارے دوستو کیسے ہیں آپ لوگ میں آشرا کرتا ہوں آپ لوگ بلکل مست ہوں گے اور سوست ہوں گے دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ میچل فنڈ کے اندر میں ہم ماترے ایک لاکھ روپے انویجمنٹ کر کے ہر مہینے ہم آٹھ ہزار روپے منتلی ویڈ روال بھی کریں گے اور تین لاکھ روپے ہمیں فائنل ویلی بھی دیکھنے کو ملے گا تو یہ چیز ہم کیسے پوسیبل کر شکتے ہیں دیکھیں زیادہ کچھ اس میں الگ نہیں ہونے والا ہے جیسے میچل فنڈ کام کرتا ہے شیم یہاں پہ اسی طرح میچل فنڈ کام کرے گا لیکن ہم کچھ اس کے اندر میں چینجش کو کریں گے کچھ ہم اپنے مینڈ کو لگائیں گے تب ہی ہمیں ہر مہینے ایک لاکھ روپے لگا کر آٹھ ہزار روپے ہر مہینے مل سکتا ہے اور فائنل ویلی کے طور پر ہمیں تین لاکھ روپے مل سکتا ہے تو اس چیز کو آپ سمجھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو شروع سے لے کے لاش تک دھیان سے دیکھیں اور ایک چیز تو کلیر ہے کہ اس میں جو انویشمنٹ اماؤنٹ جو رہنے والا ہے وہ ماتر ایک لاکھ روپے رہے گا اور میں جو بھی آپ کو بتاؤں گا وہ ایش بی آئی کے ساتھ آپ کر شکتے ہیں تو چلیے بینہ دیر کیا ہوئے ہم آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وی آئی کے اندر میں کیشے ہم ایک لاکھ روپے کو انویشمنٹ کر کے ہر مہینے ہم آٹھ ہزار روپے منتلی ویڈراؤنٹ بھی کریں گے اور فائنل ویلی بھی ہم وہاں سے لے پائیں گے تو یہاں پہ آپ وائٹ بورٹ پر دیکھتے جائے گا میں آپ کو سبھی چیز باریکی سے سمجھانے کی کوشش کروں گا پہلے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جو میں نے ابھی بات کیا ہے انویشمنٹ اماؤنٹ کی کہ یہاں پہ جو ہمارا انویشمنٹ اماؤنٹ ہے میں پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہوں کہ ماتر ہمارا یہاں پہ ایک لاکھ روپے جو ہے وہ رہنے والا ہے اب اسی ایک لاکھ روپے سے ہم ہر مہینے آٹھ ہزار روپے ویڈراؤنٹ کریں گے اور فائنل ویلی ہم تین لاکھ روپے لیں گے لیکن تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو چینجس دیکھنے کو ملے گا آپ دیکھتے جائے آپ کو سمجھ میں آئے گا کیونکہ ایک لاکھ روپے ایک بہت چھوٹا سا اماؤنٹ ہوتا ہے پہلے ہم یہاں پہ بات کر لیتے ہیں ریٹانز کے کہ کتنا کا ریٹانز ہمیں یہاں پہ ملے گا تو ابھی جو میں فنڈ آپ کو بتا رہا ہوں اس فنڈ نے all of our returns لوگ کو 22% کا بنا کر کے دیا یعنی کہ جب سے وہ آیا ہے اس فنڈ کے آئے ہوئے 10-12 سال ہو گئے ہیں تب سے اس فنڈ نے all of our returns 22% کا دیا ہے لیکن example میں ہم future کی بات کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ ماتر 18% لے کر کے چلیں گے اور کافی اچھا میں فنڈ آپ کو بتا رہا ہوں کوئی small cap categories کا میں نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو monthly withdrawal میں کوئی دیکھتا تھا میں ایک اچھا فنڈ آپ کو بتانے والا ہوں تو returns ہم 18% یہاں پہ fix کرتے ہیں اب دیکھیں یہاں پہ نا آپ duration اب یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کو changes دیکھنے کو ملے گا duration اور پھر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کو final value کیا بنتا ہے پھر اس کے بعد دیکھیں کہ ہمارا جو planning ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے duration آپ یہاں پہ 10 سال رکھئے جیسے میں آپ کو باتاتا جان رہو ویشے آپ دیکھتے جائیں پھر آپ کو جیسے جیسے ہم لاش تک جاتے جائیں گے آپ کو سمجھ میں آ سائے گا اب اس 10 سال میں آپ کا ایک لاکھ روپے کا جو آپ کا final value بن جائے گا وہ ہے پانچ لاکھ تیس ہزار روپے ٹھیک ہے پانچ لاکھ تیس ہزار روپے جو ہے وہ آپ کا final value بنتا ہے کہ ایک لاکھ روپے آپ نے investment کیا ہے اور ایسے fund میں کیا ہے جو 18% سے زیادہ کا returns دیتا ہے اور 10 سال میں آپ کی جو value بن گئی ہے وہ پانچ گنا ہو گئی ہے پانچ لاکھ تیس ہزار روپے اب اس کے بعد ہم یہاں سے monthly withdrawal کرنا شروع کریں گے دیکھیں کتنا simple ہے ہم نے ایک لاکھ لگایا ہے دس سال ہم نے چھوڑ دیا ہے اب دس سال کے بعد ہم وہاں سے آٹھ ہزار روپے ہر مہینے withdrawal کریں گے اب دیکھیں اب یہاں پہ ہمارا جو amount ہے وہ پانچ لاکھ تیس ہزار روپے ہو گیا ہے اب اس میں ہم نے اس wp کو add کرتے ہیں تو اس wp مطلب کی monthly withdrawal یہاں پہ آپ دیکھئے کہ آپ monthly withdrawal جو ہے وہ کتنا یہاں پہ آپ کر پائیں گے اور کب تک آپ یہاں سے monthly withdrawal کر پائیں گے monthly withdrawal کی بات کریں تو میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو باتایا ہے کہ آپ یہاں سے آٹھ ہزار روپے monthly withdrawal کر پائیں گے ہر مہینے آپ آٹھ ہزار روپے یہاں سے withdrawal کریں گے اب دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں duration کہ آپ یہاں پہ کب تک اپنے پیشے کو withdrawal کریں گے دس سال ہم نے ایک لاکھ لگا کر wait کیا ہے اب دس سال تک ہم یہاں سے اپنے پیشے کو withdrawal کریں گے یعنی کہ total ہمارا یہاں پہ 20 سال ہوتا ہے تو دس سال یہاں پہ withdrawal کریں گے اب اس دس سال میں اگر ہم بات کریں total withdrawal کی کہ ہمارا total withdrawal amount کتنا بن جاتا ہے یہ دیکھنا آپ کے لئے کافی important ہونے والے ہیں دس سال میں جو آپ آٹھ ہزار روپے سے جو آپ withdrawal کریں گے وہ آپ کا نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے بنتے ہیں بس آپ دیکھتے جائیے آپ کو کافی اچھا یہ ویڈیو لگنے والا ہے نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے آپ withdrawal کریں گے میں پھر سے repeat کر رہا ہوں کہ آپ نے ماتر ایک لاکھ روپے ہی investment کیا ہے جس سے آپ نے نو لاکھ ساٹھ ہزار روپے withdrawal کر لیے ہیں اب جیسا کہ final value کی بات میں نے کیا ہے کہ آپ کو یہاں پہ final value وہ ہے تین لاکھ ایک ہزار روپے دھیان سے آپ اس چیز کو دیکھیں تین لاکھ ایک ہزار روپے جو ہے وہ آپ کو final value ملا ہے اب دیکھیں ایک لاکھ سے آپ دو چیز کو آپ ہنشل کر لیے ہیں total کے اگر میں یہاں پہ آپ کو total کو add کر کے دکھا دوں کہ آپ کو جو final value ہے اور پلس جو آپ نے withdrawal کیا ہے دس سال تک اپنے withdrawal کیا ہے تو total آپ کا کیا بن جاتا ہے تو یہاں پہ total آپ کا بن جاتا ہے بارہ لاکھ ایک سٹھ ہزار روپے total ایک لاکھ کے مادھیم سے آپ اتنے پیشے کو بنا پاتے ہیں اگر میں یہاں پہ اور ایک اچھے چیز آپ کو بتا دوں یہ تو ہو گیا کہ ہم نے آٹھ ہزار withdrawal کیا اور ہم نے تین لاکھ روپے final value ملا جو کہ اس کا تین گناہ ہوتا ہے total بارہ لاکھ ایک سٹھ ہزار روپے ہوتا ہے لیکن اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ آپ اس سے بھی زیادہ amount بنا شکتے ہیں تو آپ یقین نہیں کریں گے لیکن آپ کو یقین کرنا پرے گا ایسے میں آپ کو سمجھاؤں گا آپ نے دس سال تک یہاں پہ اپنے پیشے کو رہنے دیا کیا ہوگا اگر ہم یہاں سے monthly withdrawal کو نہ کرے اور دس سال اور یہ دس سال جو ہے دونوں تو ہمارا بیس سال ہوتا ہے اب یہی بیس سال کو اگر ہم رہنے دے جو کہ ہمارا پہلا investment تھا یہاں تک ہمارا پہلا investment تھا اور یہاں سے ہمارا دوسرا investment شروع ہے پہلے investment میں ہی اگر ہم پیشے کو بیس سال رہنے دے تو تو کیا ہمیں value بن کے دکھے گی یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں simply میں یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لکھتا ہوں بیس سال ہم ایک لاکھ روپے کو چھوڑ دیتے ہیں تو بیس سال میں جو آپ کا final value بن جاتا ہے وہ final value آپ کو 27 لاکھ 49 ہزار روپے دیکھنے کو ملتے ہیں 27 لاکھ 49 ہزار روپے آپ کو جو وہ final value دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اگر آپ اتنا پیسہ کو چاہتے ہیں تو آپ کو ہر مہینے اس 8000 روپے کو withdrawal نہیں کرنا پڑے گا آپ کو ایک لاکھ روپے کو 20 سال تک رہنے دینا ہے تب آپ کو اتنا مل سائے گا دیکھیں میں نے کافی کوشش کیا کہ آپ کو میں simple بھاشا میں سمجھا شکھوں اور میں نے اس طریقے سے آپ کو شمجھایا بھی تو آپ کو کافی اچھے طریقے سے ایک لاکھ روپے سے کیا کیا چیز کو ہم achievement کر شکتے ہیں یہ دونوں چیز آپ کو یہاں پہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اب ہم بات کرتے ہیں اس 18% ریٹنز کی کون سا ایسا فنڈ ہے جو کی small cap categories کا نہیں ہے پھر بھی وہ 18% سے زیادہ کا ریٹنز بنا کر کے دیا ہے جو میں فنڈ آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہمارا فنڈ ایک SBI کا فنڈ ہونے والا ہے کافی بار میں اس فنڈ کے بارے میں بتا چکا ہوں کہ آپ اگر SBI کے اندر میں ساتے ہیں اور خاش کر کے کہ فیوچر میں آپ چاہتے ہیں کہ ہم SWP پلان کو کرے تو اس فنڈ کی طرف آپ جاش رکھتے ہیں تو چلیے سمپلی میں اس فنڈ کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں اس فنڈ کا نام ہے SBI Contra Fund تو یہاں پہ میں اس فنڈ کا نام لکھ دیتا ہوں SBI Contra Fund کافی سمپل نام ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے تین اکچھر میں ہی یہاں پہ جو فنڈ کا نام ہے وہ ہمیں clear ہو جاتا ہے اس فنڈ کے بارے میں آپ کو ہو سکتا ہے پہلے سے کافی knowledge ہو لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کوئی نیا ویکتی جو ہماری ویڈیوز کو لگتا ہے نہ دیکھتا ہوں وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے ہمیں بتانا تھوڑا ضروری ہے تو یہاں پہ میں آپ کو اس فنڈ کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھئے اس فنڈ کے اندر میں total stocks کے اگر ہم بات کرے کہ یہاں پہ ہمارا پیسہ کتنے company کے اندر میں investment ہو رہا ہے تو وہ ہے یہاں پہ 86 stocks یعنی کہ 86 company یہاں پہ listed ہے اس فنڈ کے اندر میں 86 company listed ہے کہ اب جو بھی 100, 200, 1000, 10,000, 10,000, 10,000 جو بھی investment کریں گے وہ 86 company کے اندر میں جائے گا پھر اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں returns کی جیسا ہے کہ returns ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی آپ کو بتایا ہے پھر بھی میں یہاں پہ returns ایک بار اور repeat کر دیتا ہوں یہ all of our returns ہے اس کا تو یہاں پہ all of our returns جو میں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے 21 point ہے 9, 8% کا all of our returns یعنی کہ 22% کا returns ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے مات کر لیتے ہیں holdings کی کہ یہاں پہ ہم جو پیسہ investment کر رہے ہیں وہ کتنے جگہ پہ ہمارا پیسہ جا رہا ہے دیکھیں آپ کا پیسہ یہاں پہ تین جگہوں پہ جائے گا پہلے تو سب سے زیادہ آپ کا پیسہ equity کے اندر میں جائے گا جو کی share market ہوتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا پیسہ debt کے اندر میں جائے گا جس کو ایک safe investment مانا جاتا ہے debt mutual fund کو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کا پیسہ جو بستا ہے وہ cash کے اندر میں چلا جائے گا جہاں پہ تین مہینے کے لیے پیسے investment ہوتے ہیں یہاں پہ سب سے زیادہ جو آپ کا پیسہ ہے وہ equity کے اندر میں ہے 86.28% 28% جو پیسہ ہے وہ آپ کا equity کے اندر میں investment ہوا ہے اب بات نہیں کرتے ہیں debt کی debt کے اندر میں جو آپ کا پیسہ گیا ہے وہ ہے 12.07% جو بھی پیسہ ہے آپ کا وہ سارا پیسہ آپ کا یہاں پہ investment کیا گیا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں cash کی تو cash کے اندر میں جو آپ کا پیسہ investment کیا گیا ہے وہ کافی کم investment کیا گیا ہے وہ ہمیں دیکھنے کی ملتا ہے 1.72% جو بھی آپ کا پیسہ ہے 7.2 7.3 اسے کے آس پاس آپ کا پیسہ جو ہے وہ cash کے اندر میں investment کیا گیا ہے تو کچھ اس طریقے آپ کے portfolio کو یہاں پہ تیار کیا گیا ہے اور خاص چیز میں یہاں پہ بھول رہا ہوں میں مش کر رہا ہوں اس چیز کو کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ fund size کتنا بڑا آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے یعنی کی کتنا بڑا یہاں پہ fund size بن چکا ہے کتنا زیادہ لوگ یہاں پہ اپنے پیسے کو investment کرتے ہیں ایک اور چیز جو ہے وہ ہے expense ratio کہ کتنا آپ کو یہاں پہ charge جو ہے وہ آپ کو pay کرنا پڑے گا expense ratio جو ہمیں کو ملتا ہے وہ ہے 21,483 کروڑ روپے کا تو یہاں پہ آپ دیکھئے 21,483 کروڑ روپے کا جو ہے وہ آپ کو fund size دیکھنے کو ملتا ہے تو کافی بڑا ہمیں یہاں پہ fund size دیکھنے کو ملتا ہے تو کچھ یہ fund کے اندر میں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور exit load کی جو بات ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ کم سمیمے ہم withdrawal کریں گے تو one person لگ ہی زیادہ ہے اور tax کی جہاں تک بات آتی ہے وہ ہمیں long term اور short term میں دونوں میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو کچھ اس طریقے میں اس طریقے کا اور ویڈیو چاہیے تو پھر ملیں گے دوست کو ایک نئے ویڈیو میں تب تک زہن زہ بھارت اللہ پاکہ کو سلامت رکھے اور آپ ہماری ویڈیو کو اس ہی طرح دیکھتے رہیں